ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو بمبئی کے سینٹل سٹوڈیو میں فلم ودیا کی شوٹنگ چل رہی تھی فلم کی ہیروین تھی سرائیہ اور ایک سین ان پر پکچرائز کیا جا رہا تھا یہ انیس سو اور تالیس کی بات ہے شوٹنگ کرتے کرتے سرائیہ کو محسوس ہوا کہ تین چار دنوں سے شوٹنگ کے سیٹ کے کونے میں بیٹھ کر ایک نوجوان انہیں افزرو کرتے رہتا ہے شروع شروع میں تو سرائیہ نے اس نوجوان کی طرف دھیان نہیں دیا کیونکہ شوٹنگ کے دوران اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن جب چھ سات دنوں تک وہ نوجوان اسی کونے میں بیٹھ کر شوٹنگ دیکھتا رہتا اور انہیں افزرو کرتا رہتا تب ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے فلم ودیا کے پروڈیوسر پتاب رانہ سے پوچھا کہ وہ نوجوان کون ہے تب پروڈیوسر پتاب رانہ تاجب میں پڑ گئے انہوں نے اپنی فلم کی ہیروین سرائیہ سے پوچھا سرائیہ جی آپ اس نوجوان کو نہیں جانتی وہ آپ کے نئے ہیرو ہیں دوستو سرائیہ کے یہ نئے ہیرو کون تھے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو بمبئی کے سینٹرل سٹوڈیو میں فلم ودیا کی شوٹنگ ہو رہی تھی اور فلم کے ڈیریکٹر جیتری ویدی نے اپنے ہیرو کو بلایا اور اسے لے گئے اپنی ہیروین سرائیہ کے پاس اور ان سے انٹرڈیوز کروایا سرائیہ جی یہ ہماری فلم کے نئے ہیرو آپ کے نئے ہیرو ان کا نام ہے دیوانند دیوانند نے سرائیہ کو ہلو کہا اور سرائیہ نے جواب میں ہلو کہا اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی بات کی اور پھر وہ نوجوان دیوانند اسی کونے میں جا کر بیٹھ گیا جہاں سے وہ شیوٹنگ ابزرگ کر رہا تھا سرائیہ کو لگا کہ یہ نوجوان جس کا نام دیوانند ہے سرائیہ لگتا ہے پالشت ہے کلچر بھی ہے اور بڑا لکھا بھی ہے لیکن کافی شرمی نہ ہے خیر اسی وقت فلم کے ڈیریکٹر جیتری ویدی نے سرائیہ کو بلایا اور کہا کہ شاٹ ریڈی ہے اور وہ آ جائے اور شیوٹ کر رہا سرائیہ نے اپنے میک اپ کو ذرا سمارہ آئینے میں لیکھا بال سمارے ڈریس کو ٹھیک ٹا کیا اور کیمرہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئے اور ڈیریکٹر نے کمان دی سٹارٹ ساونڈ کیمرہ جیسے انہوں نے کیمرہ کہا تو اسسسٹ نے آ کر کلیپ کیمرہ کے سامنے رکھا اور کلیپ دیا تری بائی تری ٹیک وان اسسسٹ نے کلیپ دیا اور ڈیریکٹر نے کہا ایکشن اور سرائیہ نے اپنا شاٹ بڑی آسانی سے دیا ایک خصورت سے ڈیالوگ تھا جو انہوں نے بولا بڑے اچھے انداز میں بولا اور تب ڈیریکٹر نے کہا کٹ انہوں نے شاٹ اوکے کر دیا سرائیہ اپنے سیٹ پہ جا کر بیٹھیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو 1948 کا دیوانند نوجوان دیو سپرسٹار سرائیہ کے سٹیٹس سے اوہر حلم ہونا دب جانا بلکل نیچرل تھا دوستو اس وقت اس سمیہ دیوانند ایک نیو کمر تھا دو تین فلمیں لگ چکی تھی لیکن ابھی بھی وہ ہندی فلم انڈسٹری میں اپنا وجود بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سرائیہ ایک سپرسٹار تھی ایک سپرسٹار سنگر ایکٹرس تھی ان کی فلمیں باکس آفیس پہ سپرٹ ہو چکی تھی کاجل پیار کی جی درد ناتک یہ فلمیں بہت پسند کی گئی تھی اور ان فلموں نے سرائیہ کو سپرسٹار بنا دیا تھا لیکن جب سرائیہ سے دیو کی انٹرڈکشن کرائی گئی تو سرائیہ کو محسوس ہوا کہ یہ نوجوان دیو اوروں سے الگ ہے اس کا ان سے مل کر اوہر بھرم ہو جانا دب جانا بلکل نیجل تھا کیونکہ وہ ایک بہت بڑی سٹار تھی لیکن دیو کے بونلے میں ایک سٹائل تھی اس کے بیہیوئر میں ایک سٹائل تھی وہ پولائیت تھا کرتیس تھا ونمڈ تھا اور اس میں ایک کلاس بھی تھا تو یہ تھی دیوانند سرائیہ کی پہلی ملاقات جب ڈریکٹر جیت رویدی نے دیو کو سرائیہ سے انٹرڈیوز کیا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے دوستو کچھ دنوں بعد فلم ودیعہ کیلئے دیوانند اور سرائیہ پہ پہلا سین ایک ساتھ پکچرائیز ہونا تھا سرائیہ اس سین کے لیے تیار تھیں ڈیالوگس ان کے ریڈی تھے اور دیوانند بھی تیار تھا لیکن تھوڑا سا دبا دبا سا لگتا تھا کیونکہ دیوانند پہلی بار سپرسٹار سرائیہ سے کام کرنا تھا ایک شاٹ دینا تھا اسے اس میں کا ہیرو تھا وہ اب سرائیہ چاہتی تھی کہ وہ دیوانند کو انکریج کریں انہیں ریلیکس کریں تو ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ دیوانند سے کیا کہے تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے اتفاق سے کچھ دن پہلے ہی ہالی ووڈ کے بہت بڑے ہیرو گریگری پیک سرائیہ سے ملنے ان کے گھر آئے تھے ان سے باتیں کی تھی اور وہ چلے گئے تھے اور سرائیہ کو لگا کہ دیوانند کئی اینگل سے اور کافی حد تک گریگری پیک کی طرح لگتے ہیں تو تو سرائیہ نے دیوانند سے کہا کہ بھئی تم کافی اینگل سے گریگری پیک کی طرح لگتے ہیں جب دیوانند نے یہ بات سنی تو سرائیہ کی اس بات نے اس پہ ایک جادو منتر کی طرح اثر کر دیا وہ پوری طرف بدل کیا سرائیہ کی اس بات نے کہ وہ کافی اینگل سے گریگری پیک کی طرح لگتا ہے اس منتر نے دیوانند کے پورے باڈی لینگویج میں اس کے ایکسپریشن میں بہت بڑا بدلاو کیا اور اس کے بعد دیوانند گریگری پیک کی طرح بیہیو کرنے لگا کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ سرائیہ گریگری پیک کو چاہتی ہیں اور اگر وہ سرائیہ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے اس کی دل میں ایک جگہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو گریگری پیک کی طرح بہیو کرنے سے بہتر راستہ اور کوئی نہیں ہے دوستو سرائیہ کے اس منتر نے کہ دیوانند گریگری پیک کی طرح لگتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستوں شوڈنگ چلتا رہا دیوانند سوریہ کی سینز شوٹ ہوتے گئے اور ایک دن ان کا آؤٹڈور لوکیشن پہ شوڈنگ تھا ویہار لیک پہ سوریہ دیوانند پہ ایک ڈویٹ ایک رومانٹک ڈویٹ پکچرائز ہونا تھا جسے گایا تھا سوریہ نے خود اور مکیش نے گانے کے بول تھے لائے خوشی کی دنیا لائے خوشی کی دنیا ہنستی ہوئی جوانی اس گانے کا پکچرائزیشن ویہار لیک پہ شروع ہو گیا ایک شوٹ میں سوریہ کو دیوانند کے کندھے پہ سر رکھنا تھا اور گانے کے بول لپ سنگ کرنے تھے جیسے ہی سوریہ نے دیوانند کے کندھے پہ اپنا سر رکھا ان کے بدن میں ایک بجلی سے چمک گئی سوریہ نے اس طرح کے سینز اس سے پہلے کئی ہی روز کے ساتھ کیے تھے لیکن انہیں اس طرح کبھی محسوس نہیں ہو تھا اس طرح کا جذبہ انہیں کبھی ایکسپینس نہیں ہو تھا لیکن آج جب انہوں نے اپنا سر دیوانند کے کندھے پہ رکھا تو ان کے بدن سے بجلی سے چمک گئی جن جنہ سی گئی یہ کیا انوخہ کرشمہ تھا کیا انوخی جادو تھی کہ سوریہ کو دیوانند سے پیار ہو گیا تھا دیوانند کو بھی سوریہ سے پیار ہو گیا تھا جیسے جیسے فلم دیا کا شوٹنگ ہوتا گیا گانے کا پکچرائزیشن پورا ہو گیا اور فلم کی شوٹنگ آگے ہوتی رہی ویسے ویسے دیوانند سوریہ کے جذبات اور کلیر ہوتے گئے اور گہرے ہوتے گئے اور وہ ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے ان کی باڈی لینگویج ایک دوسرے کو سب کچھ بتا رہی تھی اور ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار کر رہی تھی دوستو دیوانند سوریہ کا یہ پیار کس طرح بڑھتا ہے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے دوستو سوریہ نے اس سے پہلے کئی ہیروز کے ساتھ کام کیا تھا کئل سیگل موٹیلال واسطی سریندر کرن دیوان اتنے سارے ہیروز کے ساتھ سوریہ نے کام کیا تھا لیکن انہیں کبھی بھی اس طرح نہیں محسوس ہوا جس طرح انہیں دیوانند کے ساتھ کام کرنے کے بعد محسوس ہونے لگا انہیں دیوانند سے پیار ہو گیا تھا اور دیوانند کو بھی سوریہ سے پیار ہو گیا تھا دونوں کو محسوس ہونے لگا کہ وہ میٹھوئی چدر ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے آسانی سے ملنے پاتے تھے یا اپنے جذبات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کا ملنا بہت مشکل تھا اور اس کی وجہ تھی سوریہ کی سخت صبحاؤ کی بہت ہی سٹرکٹ دادی ماں بادشاہ بیگم اپنی دادی ماں بادشاہ بیگم کی اجازت کے بغیر سوریہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی از ایک سکرین رومانٹک کپل دیوانند سوریہ کو بہت ساری فلمیں ملنے لگیں پروڈیوسرز دیریکٹرز کو اب اس بات کا پتا چل گیا تھا کہ دیو سوریہ ایک دوسرے کو چاہنے لگے ہیں ان کے رومانس کی خبر سبھی کو ہو گئی تھی لیکن پہلے پندھر میں نے دیو سوریہ سٹوڈیو کے باہر کبھی بھی کنے بھی نہیں مل پائے سوریہ کی دادی ماں بادشاہ بیگم کی اتنی دہشت تھی کہ ان کی اجازت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی وہ کسی سے مل بھی نہیں سکتی تھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دیوانند سوریہ کو خط لکھتا اور اسے منانے کی کوشش کرتا کہ وہ شادی کر لے سوریہ بھی دیوانند سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سترہ سال کی سوریہ ٹاپ کی ایکٹریس تھی ٹاپ کی سنگر تھی ایک سٹار سنگر ایکٹریس تھی لیکن وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر پاتی تھی انہیں ہر چیز اپنی دادی ماں بادشاہ بیگم کی اجازت سے ہی کرنی تھی دیوانند اور سوریہ کے دوست ان کے ویل ویشرز، کیمرمن وی، راترہ اور دوار کا دویچہ ان کی ملاقاتیں چوری چھپے آرینج کرتے درگاہ کھوٹے اور کامنی کوشل بھی دیوانند سوریہ کی بہت مدد کرتے تاکہ وہ مل سکے ایک دوسرے سے بات کر سکے اپنے پیار کا اظہار کر سکے دوستو دیوانند جب اپنی پہلی فلم ہم ایک ہیں کر رہے تھے پرابات فلمز کے لیے تب درگاہ کھوٹے ان کے ساتھ اس فلم میں کام کری تھی تب وہ نئے تھے اور درگاہ کھوٹے نے اس وقت بھی دیوانند کی بہت ہیلپ کی تھی تاکہ وہ کیمرہ آسانی سے فیس کر سکے اور ریلیکس ہو جائیں اور اچھی ایکٹنگ کر پائیں درگاہ کھوٹے نے دیوانند کو ہمیشہ ہیلپ کی اور اس وقت بھی دیوانند کو سوریہ کو درگاہ کھوٹے ہیلپ کری تھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچھوانی دوستو دوستو دیوانند سوریہ کے ویل ویشرس اور دوستوں نے انہیں کافی مدد کی چوری چھپے ملنے کے لیے کیمرمن بھی راترہ اور دوار کا دویچہ ساتھ ساتھ درگاہ کھوٹے اور کامنی کوشل نے بھی انہیں بہت ساری مدد کی تاکہ وہ مل سکے اور اپنے پیار کا اظہار کر سکے دوستو اس وقت کامنی کوشل دلپ کمار سے پیار کرتی تھی اور انہیں پتا تھا کہ کہاں چوری چھپے ملا جا سکتا ہے کامنی کوشل اور دلڑا گھوٹے چاہتی تھی کہ سوریہ اور دیوانند ملتے رہیں دوستو ایک اور فلم کے شورنگ کے سیٹ پہ دیوانند نے سوریہ کو تین ہزار روپے کی ڈائمن رنگ گفت دی اور انہیں شادی کے لیے فارملی پرپوز کیا دیوانند نے سوریہ سے کہا کہ وہ اس سے شادی کر لیں یہ بات ہو لیتی فلم جیت کے سیٹ پہ سوریہ بھی اس بات سے خوش تھی کیونکہ وہ بھی دیوانند سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ دیوانند سے شادی کر لے لیکن اچانک ایک دن بی کے کرن جیہ کے موی ٹائمز اس اخبار کے فرنٹ پیج پہ ایک فوٹو چھپا وہ کس کا فوٹو تھا اور اس کا انجام کیا ہوا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو فلم جیت کے سیٹ پہ دیوانند نے سوریہ کو ایک بہتی مہنگی تین ہزار اوپے کی ڈائیمنڈ رنگ گفت دی اور انہیں فارمالی پروپورز کیا کہ وہ اس سے شادی کر لے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا دیوانند سوریہ کی ملاقاتیں ہو رہی تھی چوری چھپے ہی سہی لیکن ان کی ملاقاتیں بڑی آسانی سے ہو رہی تھی کیونکہ ان کے دوست کیمرمن وی راترا دعا کا دویچہ درگا کھوٹے اور کامنی کوشل انہیں کافی مدد کر رہی تھی لیکن اچانک ایک دن بی کئی کرنجیا کے موی ٹائمز کے فرنٹ پیچ پہ دیوانند سوریہ کا فوٹو چھپ گیا دیوانند سوریہ کارداز سٹوڈیو کے گرارڈن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور اس وقت کے ایک بہتی مشہور فٹوگرافر رام اور انہباد کرنے وہ فوٹو کالا تھا اس بات سے دیو سوریہ دونوں انچان تھے اور یہ فوٹو موی ٹائمز کے فرنٹ پیچ پہ چھپ گیا اور جب سوریہ کی داریما بادشاہ بیگم نے یہ فوٹو اخبار کے فرنٹ پیچ پہ دیکھا تو وہ گسے سے آگ ببولہ ہو گئی توفان مچا دیو انہوں نے انہوں نے سوریہ سے پوچھا یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی ہے یہ سوال پوچھتے پوچھتے بادشاہ بیگم نے سوریہ کی انگلی سے وہ انگوٹھی کھینچ کر نکالی اور کشنا محل کے سامنے مائن ڈرائیب کے سمندر میں اس انگوٹھی کو فینک دیا اس کے بعد ظاہر ہے کہ سوریہ کے پرس میں دیوانند کے کئی خط بھی ملے لب لیٹس بھی ملے بادشاہ بیگم نے وہ سارے خط سوریہ کے سامنے جھلا دی اور اسے وان کیا کہ وہ ہندو دیوانند سے دوبارہ بلکل نہ ملے بادشاہ بیگم نے سوریہ کو وان کیا کہ وہ دیوانند سے دور رہے ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے دوستو سوریہ کی داریما بادشاہ بیگم نے سوریہ سے کہا کہ وہ دیوانند سے دور رہے ورنہ اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا لیکن اس کے باوجود سوریہ دیوانند سے ملتی رہی لیکن جب دیوانند اور سوریہ کے فوٹوگرپس اردو پیپرز میں آنے لگے تو ان پہ بہت بڑا سنکرسہ آ گیا بادشاہ بیگم گسے میں آ گئی وہ آگ ببولہ ہو گئی دوستو یہاں پہ ایک بات خابل ذکر ہے کہ سوریہ کی ماں ممتاز دیوانند کے خلاف نہیں تھی وہ چاہتی تھی کہ سوریہ دیوانند سے شادی کرے لیکن ان کا سارا خاندان بادشاہ بیگم کے اشارے پر ناشتہ تھا ان کے اشارے کے بغیر ان کے خاندان میں کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی تھی بادشاہ بیگم کا حکم یہ آخری حکم ہوا کرتا تھا اور ان کے گھر میں ٹینشن بڑھ گیا مانسک دباؤ بڑھ گیا اور سوریہ زبردست ٹینشن میں رہنے لگی دوستو سوریہ پہ دباؤ بڑھتا گیا کہ وہ دیوانند کو چھوڑ دے اس وقت کے بہت بڑے فلم میکرز جو اپنے آپ کو پروگریسیف کہلاتے تھے ترقی پسند کہلاتے تھے انہوں نے بھی دیوانند سوریہ کے رشتے کا ویروت کیا ہم باتیں کریں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کا جوانی دوستو اس زمانے کے ترقی پسند پروگریسیف فلم میکرز دیو سوریہ کے شادی کے خلاف تھے انہوں نے کھلے عام ان کے شادی کی مخالفت کی اس کا ویروت کیا اس وقت کے ترقی پسند کمیونسٹ ویچاروں کے سارے فلم میکرز دیوانند سوریہ کی شادی کے خلاف تھے اور وہ سوریہ کی داریما بادشاہ بیگم کو سپورٹ کر رہے تھے اور اس طرح سوریہ پہ دباہ بڑھتا گیا اس سے پوچھا گیا سوریہ تم ایک ہندو سے شادی کروگی سارے ہندوستان میں دنگے فساد ہو جائیں گے ہندوستان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی خون خرابہ ہوگا چھوڑ دو دیوانند کو یہ کہہ رہے تھے اس وقت کے ترقی پسند فلم میکرز سوریہ کو سوریہ کو دھمکی دی گئی اسے تھریٹن کیا گیا اگر اس نے دیوانند سے شادی کر لی تو اس کے چاجہ کو گرفتار کر دیا جائے گا کیونکہ ابھی تک وہ سترہ سال کی تھی اٹھارہ سال کی نہیں تھی اس وجہ سے وہ شادی نہیں کر سکتی تھی اور سب سے بڑی بات دیوانند محض ایک نیو کمر تھا ایک نیا ایکٹر تھا اس نے ابھی تک کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی تھی کیا وہ اتنی بڑی سٹار سوریہ کو وہ سٹینڈ آف لیونگ دے پائے گا جس کی وہ عادی ہے اور ایک بات بہت ہی امپورنٹ تھی اس وقت کی سوریہ کے خاندان میں کمانے والی صرف سوریہ ہی تھی اگر وہ دیوانند سے شادی کرتی ہے تو ان کے خاندان کا کیا ہوگا جو فینانشلی پوری طرح سوریہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہلو اگین ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گچوانی دوستو سوریہ پہ دباہ بڑھتا گیا وہ ٹینشن میں رہنے لگی کیا کرے وہ بادشاہ بیگم نے اسے سخت وارننگ دی تھی کہ وہ دیوانند سے بلکل نہ ملے اور اسے تھریٹن کیا گیا تھا کہ اگر وہ دیوانند سے شادی کرتی ہے تو تو اس کے چاچا کو عریص کر دیا جائے گا اور دیوانند بھی ان کی دھمکیوں کا نشانہ تھا سوریہ ایک سپر سٹار تھیں ایک سٹار سنگر تھیں ایکٹریس تھیں اور دیوانند ایک نیوکمر محض نیوکمر اسے ابھی تک بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوتی دوستو سوریہ کو ایک اور ڈر ستائے جا رہا تھا کہ کہیں وہ دیوانند کا کہیں بھلا برا نہ کر دیں دیوانند کو کہیں چوٹ نہ پہنچائیں یا اس کا کوئی نقصان نہ کر دیں یہ اہم فیصلہ لیتے سمیں سوریہ کو ساماجک ویرود کا سامنا کرنا پڑا دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن آخر سوریہ انٹینشنز سے مقابلہ نہیں کر پائی سپر سٹار ایکٹریس سنگر سوریہ کے سامنے ایک بہت بڑا سوال تھا خاندان یا دیو خاندان یا دیو سوریہ ایک بہت بڑی فلم ایکٹرس تھی بہت پاپلر سنگر تھی لیکن اس کے باوجود وہ ایک ٹیپیکل ہندوستانی لڑکی ہی تھی اس وقت ساماجک کلچرل اور ریلیجس رونیوات تو تھا ہی اتنے سارے پریشیس کے سامنے آخر سوریہ جھک گئی اور سوریہ نے دیوانند اور خاندان کی بیچ خاندان کو چنا اس کے پیچھے وجہ تھی دیوانند کی حفاظت دیوانند کی سرکشہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے اسے کوئی ہرٹ نہ کرے اس لئے سوریہ نے خاندان چننے کا فیصلہ کیا دیوانند اور خاندان کی بیچ کی جدو جہد میں آخر سوریہ نے خاندان کو چنا ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست کہ وہ خاندان چنے گی دیوانند کو نہیں دیوانند سوریہ کی آخری ملاقات فلم افسر کے شوٹنگ کے دوران ہوئی دیوانند نے بہت کوشش کی کہ سوریہ اپنا فیصلات چینج کرے اس سے شادی کر لے وہ اس کے خیالوں کو بدلنے کی بہت کوشش کرتا رہا اسے باتیں کرتا رہا اسے ملانے کی کوشش کرتا رہا اسے اپنے پیار کی قسم دینے لگا اسے اپنے وعدوں کی یاد دلانے لگا اور سوریہ سنتی رہی لیکن سوریہ نے اپنا ارادہ نہیں بدلا وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہی وہ دیوانند سے شادی نہیں کر سکتی تھی حالانکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے شادی کرے لیکن سوریہ کے اس فیصلے نے کئی لوگوں کو نراش کر دیا انہیں ساتھ دینے والے کیمرمن وی راترہ دوارکہ دویچہ درگا کھوٹے کامی کاشل اور اس سمیہ کے بہت بڑے سٹار ہیرو شام ان کی بیوی تاجی ان سب کو سوریہ نے اپنے اس فیصلے سے نراش کر دیا جرسل تو میرا چاند میں تیری چاند نہیں اس گانے کی ہیرو شام نے سوریہ کی دادی ماں بادشاہ بیغم کو منانے کی بہت کوشش کی وہ ان کے گھر گیا انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ سوریہ بڑی لڑکی ہو گئی ہے اور ان کے جذبات کی خدر کی جانی چاہیے لیکن بادشاہ بیغم نے کسی کی ایک نہ سنی انہوں نے سوریہ کو دیوانند سے شادی کرنے سے منع کر دیا ان پہ سخت پابندیاں لگا دیا سخت پہرہ لگا دیا سوریہ نے شادی سے انکار کر دیا اور دیوانند نراش ہو گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کا جھوانی دوستو دیوانند نے سوریہ کو بہت کوشش کی منانے کی کہ وہ اس سے شادی کر لے اس سے بہت کچھ کہا اس سے بہت کچھ بادیں یاد دلائیں وعدیں یاد دلائیں لیکن سوریہ نے دیوانند سے شادی کرنے سے انکار کر دیا دیوانند کا دل ٹھوٹ گیا اے میرے دل کہیں اور چل غم کی دنیا سے دل بھر گیا انہوں سے پچاس کے آخر میں دیوانند سوریہ الگ ہو گئے سوریہ سے الگ ہونے پہ دیوانند بہت بری طرح ہٹ ہو گیا اسے ایک گہری چوٹ پہنچی وہ اپسیٹ ہو گیا اور اپنے بڑے بھائی چیتان آرنند سے مل کر اس سے گلے لگ گیا اور اس کے کندھے پہ سر رکھ کے بہت رویا جی بھر کے رویا لیکن اس کے بعد کیونکہ وہ آشاہ وادی تھا بہت بہا اپٹیمیس تھا وہ اپنی نراشہ سے بہار آ گیا اپنے دکھ سے بہار نکلا آیا اور اس نے اپنی فلم پروڈکشن کملی شروع کر دی نفکتن فلم اس کے بعد آہستہ آہستہ فلم در فلم ایک بڑا سٹار ہوتا گیا دی اوریجنل سٹار دیوانند اور اس طرف سریا کا کیا ہوا اس کے مند کی حالت کیا تھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو دیوانند نے اپنی فلم پروڈکشن کملی شروع کر دی نفکتن فلم سریا کو شادی کے لیے کئی پروپوزلز آئے لیکن سریا نے سارے پروپوزلز تھکرا دیئے انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی کئی لوگوں نے کئی بڑے بڑے سٹارس نے انہیں پروپوزل بھیجا شادی کا لیکن انہوں نے سب کو تھکرا دیا وہ دیوانند سے سچ مک پیار کرتی تھی ان سے شادی نہیں کر پائی کیونکہ وہ اپنی دادی ماں بادشاہ بیگم کی مخالفت نہیں کر پائیں ان کا ویروڈ نہیں کر پائیں لیکن وہ سچے دل سے دیوانند کو چاہتی تھی اس وجہ سے انہوں نے کسی اور سے شادی نہیں کی دیوانند نے اپنی فلم ٹیکسی ڈرائیور کی ہیروین کلپنا کارتک سے شادی کر دی لیکن جب بھی سریا سے پوچھا جاتا کہ دیوانند سریا کی شادی کے معاملے میں قصوروار کون ہے تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قصوروار مانتی اس کے بعد سریا نے کافی سال اکھیلی زندگی کھاتی جب کبھی کہیں دیوانند سریا کی ملاقات ہوتی تو دونوں آپس میں ملتے مسکراتے باتیں کرتے دیوانند ایک جنٹلمنہ اور سریا انہیں سچی دل سے چاہتی تھی جب بھی وہ ایک دوسرے سے ملتے تو بہت گریسفلی ملتے بہت گریشسلی ملتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے مسکراتے فوٹوگرائفرز کو اپنی فوٹوگرائف نکالنے دیتے اور بہت ہی ونمرتہ سے ایک دوسرے سے ملتے اور پیش آتے اور ایک دوسرے کی عزت بھی بہت کرتے تھے سریا ہمیشہ کہتی کہ دیو is a perfect gentleman اور دیوانند کہتے سریا میرا پہلا اور سچا پیار تھی ہم باتیں کرنا ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو دیوانند سریا کی شادی کی مخالفت کرنے والے ان کا ویروت کرنے والے اب نہیں رہے محبوب خان ایار کردار ان کی دادی ماں بادشاہ بیغم کوئی نہیں رہا سریا کی ماں ممتاز چاہتی تھی کہ سریا دیوانند سے شادی کرے 1987 میں ان کی بھی موت ہو گئی اس کے بعد سریا اکیلی رہنے لگی 2004 میں سریا کا بھی ندھن ہو گیا لیکن وہ ہمیشہ کہتی دیو is a perfect gentleman اور دیوانند کہتے سریا میرا پہلا اور سچا پیار تھی سریا سے ہمیشہ اس سوال پوچھا جاتا دیو اور تمہاری شادی ہو جاتی تو کیا تم دوروں ہمیشہ زندگی بھر خوش نہیں رہتے تو سریا جواب دیتی شادی جنت میں تیہ ہوتی ہے جہاں دیو اور میری ملاقات ہوئی تھی دوستو اگر سریا اپنے دل کی بات مانتی تو شاید آج ہم الگ ہی کہانی بیان کر رہے ہوتے لیکن یہ ہونا نہیں تھا سریا نے اپنے دل کی بات نہیں مانے لیکن میرا ماننا ہے دوستو ہمیشہ آپ نے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شب راتری شب با خیر